سکتا ہے اللہ رب العزت نے کبھی کہیں راتیں بنائیں تو کبھی شبہ مراج بنا دی کبھی شبہ آشور بنا دی کہیں شبہ بارات بنا دی کہیں لیلت القدر بنا دی یہ معزز اور مکرم راتیں اس لیے بنائیں کہ انسان کی اگر انسان کا جسم طاقتور ہو جائے گناہ طاقتور ہو جائیں تو وہ ان راتوں میں بیٹھ کر مجھے منا کر اپنی روح کو طاقتور کر سکتا ہے پھر کہیں اللہ رب العزت نے برکتوں والے مہینے پیدا کر دیئے کہیں ذلہجہ بنا دیا کہیں اللہ رب العزت نے ذلقادہ بنا دیا کہیں اللہ رب العزت نے محرم بنا دیا کہیں اللہ رب العزت نے رجب بنا دیا کہیں اللہ رب العزت نے شابان الموسم بنا دیا کہیں اللہ رب العزت نے ربیل اول جیسی عظیم نعمت دے دی کہیں اللہ رب العزت نے پھر سب سے بڑھ کر ماہ رمضان المبارک عطا کر دیا فرمایا اگر تم لمحوں تمہیں لمحیں ملے تم ان میں اپنے آپ کو ہدایت کی طرف نہ لاسکے تمہیں راتیں ملیں تم ان میں اپنے آپ کو ہدایت کی طرف نہ لاسکے میں نے کئی دن دے دیئے ان دنوں میں تم اپنے آپ کو ہدایت کی طرف نہ لاسکے تو لو میرے بندوں رحمتی وصیعت کل لشی میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے میں پورا ایک مہینہ تمہیں ایسے دیتا ہوں جس میں تم پریکچس کر کر کے جس میں تم میری بارگاہ میں آ کر دن کو روزہ رکھ کر سہری اور افتاری کی برکتیں سمیٹھ کر میں تمہیں ایسا ایک پورا مہینہ دے رہا ہوں جس مہینے میں بیٹھ کر تم اپنے جسم کو طاقتور کرنے کی بجائے تم اپنے روح کو طاقتور کر سکتے ہو اور تم نیکی کا جذبہ نیکی کا شوق نیکی کا ذوق اور میری بندگی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہو محزز ناظرین اللہ رب العزت نے اسی تسلسل میں یہ ماہ رمضان المبارکہ میں عطا کر دیا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے جتنی برکتیں رکھی ہیں جتنی عظمتیں رکھی ہیں جتنی بلندیاں رکھی ہیں جتنے کمال رکھے ہیں جتنے عوج رکھے ہیں اللہ رب العزت کے ان سارے کمالات کو اللہ رب العزت کی ان ساری برکتوں کو اللہ رب العزت کی ان سارے انعامات کو ہم اپنی جھولیوں میں سمیٹھ سکیں اللہ رب العزت نے کیا کیا انامات رکھے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسول آج کے دن تک یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب پر جتنوں پر اپنی الہمی کتابیں نازل کی جتنوں کو اپنے صحائف عطا کیے وہ سارے کے سارے صحائف اسی ماہ مقدس کے اندر عطا کیے اور ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید بھی اللہ رب العزت نے اسی ماہ مقدس کے اندر نازل کیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول اسی ماہ مقدس میں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا تو اس ماہ مقدس کی تین تاریخ کو نازل ہوا اسی ماہ مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اسی ماہ مقدس میں حضرت دعود علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اسی ماہ مقدس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اللہ رب العزت کی برکتیں رحمتیں اور اس کے انعامات اس ماہ مقدس کے اندر سمندروں کی طرح آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو کچھ یوں بیان کیا فرمایا تحضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ مقدس کی پہلی رات آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے پر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں وہ انسان جو ماہ رمضان المبارک کی رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اور دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کے لیے ہر عبادت کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھ دیتا ہے صرف یہ ہی نہیں کرتا پھر اللہ رب العزت اس انسان کے لیے جنت کے اندر ایک یاکوت سے خوبصورت ترین بنا ہوا گھر بنا دیتا ہے اور اس گھر کے چھ ہزار دروازے جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بنا دیتا ہے اور جب وہ بندہ مومن سارا مہینہ رات کو قیام کرتا ہے دن کے وقت روزہ رکھتا ہے تو جب اس ماہ مقدس کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت ندا دیتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے سارا مہینہ میری رحمتوں کو سمیٹنے میں گزار دیا تو نے سارا مہینہ میری عظمتوں کا ذکر کرنے میں گزار دیا میری بندگی کا تو نے حق ادا کر دیا کہ دن کو تو بھوک پیاس پرداشت کرتا تھا رات کو تو عبادت کرتا تھا ان سارے عامال کے بدلے میں اے میرے بندے میں نے جاؤ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے سارے گناہوں کو بخش دیا اور آخری رات میں اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس بندے کے لئے مقرر کر دیتا ہے جو بندہ جو فرشتہ اس بندے کے لئے ساری زندگی بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے محزز ناظرین یہ ماہ مقدس اتنی عظمتوں والا اب دیکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ فرمائیں کہیں میرے بندے میں نے تو اپنی نامات تمہیں دے دیئے تھے اپنی برکتیں تمہیں دے دی تھی مگر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں ہمیں اب اپنے دامن اور ان کو بند نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حضور کھول کے بیٹھنا ہے تاکہ اس ماہ مقدس کی عظمتیں اور برکتیں ہم سمیٹ سکیں محزز ناظرین یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے بارے میں تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں ہر روز اللہ رب العزت دس دس لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کنزل و مال میں حدیث پاک آئی شعب العیمان میں حدیث پاک آئی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چودہ حدیث پاک تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اور فرمایا جب اس ماہ مقدس میں جمعہ